اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آپ لوگ پر اس سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنا جاتی جس میں میں نے آپ لوگ گھائٹ کیا تھا کہ ورچال یونیورسٹی نے ہم اسا چھوڑا سا پرینک کیا ہے اس میں یہ تھا کہ کورس سیلیکشن کے ڈیٹ اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہی بیس میں کو اس کے بعد سیلیکشن پر سیلیکشن کرتے ہیں اور ٹھیک صبح 9 بجے جو ہے پر سیلیکشن کلوز ہو جاتی ہے پھر جو صبح اور شوڑنٹ اٹھتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ سیلیکشن دیٹ اشترین ہو گئی ہے پھر وہ ایک اناؤنسمنٹ آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھس میں کو سیلیکشن اپن ہوں گی پھر میں آپ لوگ اس ویڈیو میں کہا تھا تو دیکھتے ہیں پچھس میں کو کیا ہوتا ہے تو پچھس میں آج ہو چکی ہے ستائیس میں تو پچھس میں کو کیا ہوا تو ویڈیو میں لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو یہ دیکھ سکتے ہیں پیڈیو میں لکھا تھا کہ چھبیس میں تک جو ہے آپ کے پر جکٹ جو ہے اپن ہو جائیں گے یعنی کہ پچھس میں ختم ہو گی تو بارہ بچ جائیں گے تو پچھس سبیس کہہ لیا اس کو ٹھیک ہے تو جیسی پارہ بچے چھبیس میں سٹارٹ ہو گی تو ہوا کیا ہوا وہی جو ویڈیو ویڈیو کرتی ہے دیکھ سکتے ہیں رات کے بارہ بچے یعنی کہ پچھس کے بعد چھبیس بارہ اے ایم ہوا تو دیکھیں کیا ہوا پروجیکٹ اپن ہوئی لیکن کیا لکھا ہوا ہے سیلیکشن ایکسپائر لکھا ہوا رہا ہے تو یہ پھر انہوں نے کار پرینک کر دیا کہ سیلیکشن تو اپن کر دیا لیکن سیلیکشن ایکسپائر لکھی ہوا آ رہی ہے تو جو پھر اچھوں کا ٹائم جا ہوا رات تک جا گئے ہوں گے تو صبح پھر نو بجے نوٹیفکیشن آتی ہے پھر کیا ہوا آگا ہے اس کا بعد صبح ٹھیک نو بجے نوٹیفکی کھلتی ہے اسٹاپ آتا ہے اس کے بعد یہ آنوزمنٹ جاری کرتے ہیں کہ سیلیکشن میں سیلیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ریزولف اس پوبلم بیویل اوپن سیلیکشن ٹوڈے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سبھا نو بجے آنوزمنٹ کرتے ہیں ساڑھے گیارہ کے درمائن ہو جائے گی پھر ہوتا ہے ایسا ہیے ساڑھے گیارے سے بار درمیہ سیلیکشن اوپن ہوتی ہے جیسے شو کر لیتے ہیں یہ ایک دو گھنٹے میں سیلیکشن کر لیتے ہیں اس کے بعد کہ وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوتا تھا بچوں نے سیلیکشن کر دی پھر دوبارہ کیا کرتے ہیں کہ پھر جہاں پھر آپ کو ہوتے ہیں لیکن بڑھتہ کو سیلیکشن دیٹھے ایسٹرڈنٹ کر دیا ہے جنہاں دوبارہ ایک کاہ پرنگ کر دی اور اور آپ جا کے اگر آپ میرے یہاں پہ آئیں اسائیمنٹ پہ تو اب سیکنڈ فیز میں جن سیڈن نے پروڈرک سیلیکشن کر لیا آہ گیارہ سے بارہ کے درمیان یا ایک بجے تک ٹھیک ہے وہ صحیح ہے اور جو نے نے نہیں کیا پھر وہ دوبارہ میٹ کر رہے گے اب دیکھیں اگر میں سیس چیسو انس کا اسائیمنٹ پہ جاؤں تو دیکھیں اب وہ دوبارہ میٹ کر رہیں گے اکتیس میں یعنی اکتیس میں کو سیلیکشن انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ایسا ہوگا کہ جن سیڈن نے پروڈرک سیلیکشن نہیں کیا اب وہ دوبارہ پروڈرک سیلیکشن کریں گے اس کے بعد میکن سیلسلہ چلتا رہے گا تو یہ ویڈیو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں سیریز پوری سیس یا سونس کی کہ اس سیری سے سیلیکشن میں سیڈن کو بابلن کرنی پڑتی ہے تو یہاں ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ لوگ کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کے آگے کیا ہوگا تو وہ ویڈ کرتے ہیں اکتیس میں کا تو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ لوگ کو وائٹ کر دوں گا تو امید ہے کہ آپ لوگو بسنا ہے بسنا کرنے لائک کر کمنٹ کریں دوسرا شیئر کریں اللہ حافظ